اسلام علیکم دوپسو کیسے ہوں امید کرتے ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور آج میں آپ لوگ کو جوس بنانا سکھا رہی ہوں جیسے کہ ہم مارکٹ سے جوس خریدتے ہیں دبے میں جو پیک ہوتے ہیں تو وہ ہم لوگ گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں وہ ریسی پیاں بہت ہی ایزی ہے بہت اچھی ہے تو چڑھئے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں تو یہاں پر جی میں جوس بنانے جاتی ہے لیکن آگیا ہے ہاں دی جو میرا بیٹا ہے وہ بہت مجھے تنگ کر رہا ہے وہ مجھے جلدی سے بھوکھ لگے کچھ کھانے کو دے دو تو میں جلدی سے اس کے لیے دو میلٹ میں جو نا وہ کچھ ریری کر لے لگی ہوں اس کے لیے دو میلٹ میں جوز کی ریسی پی ساتھ آپ کے شیئر کرنے والی ہوں جو کہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی اچھی ہے اور اگر رمضان آرہا ہے تو رمضان میں دل کرتا ہے زیادہ زیادہ پانی پیا جائے اور یہ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں کسی بھی قسم کا جامشری ہو جائے وہ بھی بنا سکتے ہیں ایک ہی فلیور تھا تو میں وہی بنا گیا آپ کو سکھاؤں گی تو بس یہ ہادی کا ہو گیا کھانا اس کو دے رہی ہوں ساتھ ہی میں ریسی پی شروع کر لیتی ہوں تو ریسی پی کو گھوڑ سے دیکھئے گا اور ضرور بنا کے ٹرائے کریے گا بہت ہی اچھی ہے کیونکہ میں نے بنا کی اور میں نے ٹرائے کر لیا اس بعد میں میں نے ریکارڈ کر رہی ہوں اور اس لئے میں سوچا چلو آپ کو بتا دوں کہ ضرور ضرور آپ بنانا اور گھر میں اور سب کو پلانا سب کو پسند آئے گی ہمارے گھر بھی سب کو پسند آئے گی ہے بہت ہی ایزی اور بہت ہی اچھی تو دیکھ چیزوں نے چوہے پہ چرہا دی ہے اور اب ہم لوگ نے دو کپ پانی لینا ہے اور دو کپ پانی ہم لوگ نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے کارن فروڈ 2 ٹیبل سپون تو وہ لیے اور اس میں تو ایسا پانی جو ایڈ کر کے تو اس کو اچھے سے ملٹ کر لینا ہے تاکہ اس کے لنگ نہیں بنے اور بلکل اچھے طرح سے اس کو ملٹ کر لیں ملٹ کرنے کے بعد ہم اس کو پانی میں ایڈ کریں گے تو یہاں پہ اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو پانی میں ایڈ کر لیں گے یہاں پہ پانی میں ایڈ کر کے تو آپ چمچ جو ہے وہ ہلاتے جائیں چمچ ہلاتے جانا ہے ایسے اس کے لنگ بن جاتے ہیں تو اس کو ہلاتے جانا ہے اور اتنی دیر اس کو پکانا ہے کہ جب تک یہ گھارہ نہیں ہو جائے اور گھارہ ہونے کے بعد اس کو دو دفعہ بوائل کرنا ہے اس کے دو دفعہ اُبال آئے اس میں تو اس کے بعد اس کو اتار لیں گے ہمیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ گھارہ ہو چکا ہے اب یہ گھارہ ہوگیا ہے تو اب ہم سے دو دو دن. بنجھے اور پکا ہوں گے اس کے بعد ہم لوگوں کو اتار لیں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایڈ عش مل ach مل ach مل dud دو اوبال آنے تک اس کو چولے پر رکھنا ہے دو اوبال آنے کے بعد ہی اس کو چولے سے نیچے ہم اتار لیں گے تو یہاں پہ یہ کارن فلور جو پک کے تیار ہو چکا ہے اب ہم لوگ اس کو چمچ سے ہلاتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ اوبال تھا اس کے نیچے بالکل پانی اس کا ریڈی ہو گیا ہے اور کارن فلور ایک ایسی چیز ہے جس کو اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا اس کو کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا اس کو جس میں پر ڈالیں یہ اسی کا بن جاتا ہے تو ابھی اس کو نکال لیں گے اور گلاسوں میں ڈالیں گے تو یہاں پہ ہم نے دو گلاس لے لیے ہیں اور دو گلاس لینے کے بعد میرے پاس ٹینگ ہے تو یہ میرے پاس یہی فلیور ہے ایک ہی ہے تو میں اسی فلیور سے بنا ہوئی اگر آپ کو پاس دو یا تین یا چور فلیور ہے تو آپ چور فلیوروں کا بنا سکتے ہیں گلاس میں پانی ایٹ کرنا ہے اور بعد میں ہی اس بھی شوگر میں بھول گئی تھی تو میں پہلے ہی جب ہم لوگ نے اوپر رکھا ہوا تھا کارن فلو اور تب ہی ہم نے شوگر ایڈ کرنی تھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیکن میں نے ایڈ نہیں کی اور میں شوگر بھی یہاں پہ ایڈ کر لوں گی کیونکہ ابھی یہ گھر میں ہے تو اس کا ایڈ ایسی سے ہو جائے گی تو ابھی میں یہاں پہ ایک ٹینک میں ایڈ کر رہی ہوں اور ابھی شوگر بھی ایڈ کر رہوں گی دیکھیں گے یہ آپ میں بھول گئی دیکھو میں بھول گئی لیکن میں نے سوچا ابھی مجھے یاد آیا تو میں بھی آپ کو بتا دوں تو بس یاد ہی نہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں یاد رہتا تو مجھے یاد نہیں رہا لیکن بہت ہی اچھا ہے آپ لوگ بنانا اور رمضان آ رہا ہے تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جائے کیونکہ بہت ہی اچھا ہے اور ویسے بھی رمضان میں سیزن ایسا ہے کہ پانی زیادہ پیا جاتا ہے اس دفعہ تو موسم ٹھیک ہی ہے رمضان اچھا گزر جائے گا لیکن پھر بھی پانی تاریخ کے بعد زیادہ پیا جاتا ہے تو زیادہ پانی تو پیا جاتا ہے جوز وغیرہ ہم لوگ جوز کرتے ہیں تو جو مارکر سے لے کے آتے ہیں اسے بہتر ہے ہم خود ہی گھر میں ریڈ کر لیا جائے اور ابھی یہاں میں شوگر لے کے آئے ہوں شوگر میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں میں ایڈ کر رہا ہوں لیکن بعد میں ٹیسٹ کر کے میں ایڈ کر لوں گی کیونکہ ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کتنی چاہیے یا کتنی چاہیے اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں جس نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کیسے لگیا جوس کیسے لگا ہے تو جلدی سے کومنٹ کر کے بتائیں دعاوں میں یاد رکھنا ابھی لیتی ہوئی اجازت اور کے اللہ حافظ